محمد الرسول اللہ کی جماعت ہے یہ محمد الرسول اللہ کی جماعت ہے کربلا میں اپنی آل و اولاد کو خربان کرنے والے ایمان حسین کی ان کے نانا کی شرورت ہے اور دعات میں دلائت کی سرداری کا اعلان کرنے والے خوصی آسم اور ان کے ساتھ آجان کی جماعت ہے یہ جماعت اجمیری سرکار ساتھ سرکار غریب نواز کی اور ان کے آنکہ وہ بولا ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ کی جماعت ہے یہ سیدہ فاقیت الزہرہ کی دعاوں کے پلے والی جماعت ہے علی المرتضی شہر حدا کی شجاعت و فہدگر سے پھیلائی جانے والے پیارے تکبیر پیارے تکبیر پیارے رسول اللہ کی جماعتیں بہتر کیا چھپن ہزار بھی نکل گئے اہل سنت پیارے خورت پیارے بجروبار دوستو یاد رکھو یہ رسول اللہ کی جماعتیں بہتر کیا چھپن ہزار بھی نکل گئے اہل سنت تو نہیں توڑ سکتے کیونکہ اہل سنت رسول اللہ کی جماعت ہے کس کی جماعت ہے بولو رسول اللہ اب آپ پوچھیں گے ملت صاحب آپ بول دیئے لوگا اہل سنت توڑنے جماعت بنائیں صحیح ہے کیا ملت صاحب خدا کی قسم صحیح ہے دوستو آپ کو جوہاں کیسا ملت صاحب دیکھو سمجھا تو میں آپ کو سمجھ رہاں مگر لائٹ نہیں لینا کیونکہ ہمارے سنیوں میں کیا ہے تھوڑا سا مرض ہے مرض کیسا رات میں سنیں کیا بہترین مہانا آستے کیا بہترین مہانا آتے کیا بیان کرے مہانا آتے ابا سنسی رہنا جل کو ملت صاحب اتنے بہترین مہانا آستے رات میں آیتا صبح حایتا جی 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 رات میں آیتا دن میں رہتا یہ توڑے پولیسیاں نکو جنہاں میں نے سائی توڑا کرو یہ پولیسیاں سے یہ پولیسیاں سنیا کو غارت پر پیتھول بھی ہر داڑی مالک دیکھتے نکو میرے بھائی خند پولیسیاں نکو ہیں اللہ کے واسطے صرف آپ رسول اللہ کے غلام بنو رسول خالدہ کے غلام بنو نبی اور آل نبی کے در کی خیرات لینے والے برس کشمانہ نے رسول کی داڑیوں کو دیکھ کے گھٹوں کو دیکھ کے ٹوپیوں کو دیکھ کے خطرناک حرکتوں کو دیکھ کے ٹنشن نکو آؤ آئیں گے آئیں گے کل سے پولم پولم اکٹی بولیں گے بولیں گے پولم پولم اکٹی ہمارے والے ہوتا ہی نہیں نہیں ہے گستاخ رسول سے خدا کی خسم ہم مر بھی جائیں تو ہمارا کوئی تعلق ہم جان دے سکتے ہیں مگر باغی مصطفیٰ سے ہاتھ نہیں نینا سکتے سرکار امام حسین نے ہمیں یہ در دیا سرکار امام حسین اگر چاہتے تو اس گستاخ رسول گستاخ صحابہ سے گستاخ اہل بیت سے ہاتھ ملا سکتے تھے انہوں نے کہا میں تو میں پورے خاندان کو خرمان کر دوں گا لیکن نانا جان کے دشمن سے ہاتھ سرکار امام حسین نے ہمیں درس دیا تو ہم گستاخ نبی سے دوستی نہیں کرتے گستاخ نبی کی مسجد میں نہیں کرتے اپنی مسجد میں نماز پڑھیں گے چاہے دو بجے ہوں دو جمعہ کی نماز چاہے تیار بجے ہوں دو مگر اپنی مسجد میں پڑھیں گے سوائے پڑھیں گے سوائے پڑھ لے کیا تو نہیں چھوڑی گے کیا آواز ہے بولیں گے انہیں پالیسی ایک خطرناک ہے انہیں آپ کی دکان کا خیال آپ کو ہے وہ جس کو معلوم نہیں سکتا سوائے پڑھ لے کی جللی پورے سے ہی چاہتے بات سمجھ جائی آپ اس کے پچھے نماز پڑھنے جائیں گے جائیں گے بولو بھائی جائیں گے ایک اچھی بات سنا سو ہمارے حیضر بات کے بڑھ پڑھے مولانا صاحب ہے انہوں سنائے سوئے آپ کو میں سنا سوئے سوئے مولانا صاحب کا بیان ختم ہوا دو مرید آنکے پیرا جوا رہے تھے ایک مرید بڑھا حضر باپ کے مرید ہیں نہیں خان صاحب ہاں ہے نا میں انہوں کو خطرناک ہوگے حضر کیا ہوا گوھے صفکو لے کے چلو صفکو لے کے چلو صفکو لے کے چلو صفکو لے کے چلو بڑھے حضر کیا مجھے رہے نہیں حضر انہوں نے وہاں بھی کو اہل حدیث کو تبلیہ کو جماعت اسلامی کو شیعہ کو مہدوی کو خادیانی کو سب کو لے کے چل رہے ہاں سب کو لے کے چلو صفکو 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 لے کے چلو صف بچی شام میں آکے تمہاں کو بولی تم غصر میں جا کے پھیج کے دو پچکڑا مار دیئے کیونکہ تم ریڈر ہے جو چاہے کہ سکتے ہیں لیڈر ہو تو ختم سوپیٹ کا پیپیر نا پچکڑا مار نا بھی جانتا ہے لیڈر ہے تم دو پچکڑا مار دیئے آر دن کے بعد تمہارے دعوت ہے چالے 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 چلے 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 چ تیری بیٹی زیادہ عزیز ہے یا تیرا نبی زیادہ عزیز ہے اللہ اللہ جو نبی کا نہیں خدا کی خسم وہ ہمارا ہمارا باپ بھی ہو تو ہمارا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمارے نبی کا نہیں ہو جاتا یہ ایک سنیت ہے یہ ایک ایمان ہے یہ ایک اسلام ہے یہ ایک زندگی ہے حضرت عبداللہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو مہدان جنگ میں حضرت زبیر عشرہ مبشرا میں سے ہیں ابھی جس کی تاریخ اللہ والدوان صاحب نے آپ کو سنائی عشرہ مبشرا میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی جا چکی ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کفار کی طرف سے حضرت زبیر مسلمانوں کی طرف سے ہے کفار کی طرف سے حضرت زبیر کے والد آئے صحابہ اکرام دیکھ رہےuit زبیر تلوان چلاتے شلاتے چلاتے زبیر کے والد سامنے آگئے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں سوپ میں اپنی تلوان کیا کرے گا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنے والد ان کے والد ان سے پر تلوان چلائے تلوان سے رکھیں پھر ان کو باہر کریں پھر یہ روکیں تیسرا جو مار تھا حضرت زبیر کا اپنے والد کے سر پہ مارے ادھر سے تلوار گزی اور کٹتے ہوئے جسم کو سیرے تک آئی ان کے والد کا آدھا حصہ پھٹکے ادھر گرا آدھا حصہ ادھر گرا حضور دیکھیں حضرت زبیر کی طرف بھوڑا دوڑا ہے اور لپکتا سیرے سے لگا دیئے کہا زبیر تمہارا باغ تھا چاہتے تو تم پلک چاہتے تمہیں کوئی اور ان سے مقابلہ کرتے تم نے یہ ہر کیوں کیا کہا حضور آپ کہیں میرا باغ ہے لیکن جو میرے نبی کا تشمن ہے خدا کی قسم وہ میرا باغ بھی ہوگا تو ایسے ہی کٹ اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر اللہ تعبیر حضرت زبیر نے کہا میرا باغ ہوگا بعد میں نبی کا گستاخ پہلے گستاخ نبی کو نہیں چھوڑوں گا میں کس کا کذار بول رہا ہوں ان لوگا بولتے تھے وہ صحابہ والا کام صحابہ خدا کی ختم نہ باغوں نے سر پہوٹھانا صحابہ کا کام ہے نہ چالیس چالیس دین بیگموں کو چھوڑ کے بھاگ جانا صحابہ کا کام ہے نہ شاہ شاہ مینے اممہ جان کو باو جان کو لائک لینا صحابہ کا کام ہے بدنام نہ کرو صحابہ اسے ختمہ کام کرے چھکے تو بھی بدنام کر رہے ہیں صحابہ والا کام صحابہ اسے کام نہیں کرے بھائی اللہ کے واسے بدنام نہ کرو صحابہ والا کام تو یہ ہے کہ گستاخ رسول کی صورت میں باپ بھی آیا تو دوپڑے کر کے رہنے دیئے سبحان اللہ صحابہ والا کام